حضور اکتس یہ بتائیے کہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ آسانی کے لیے ہے اور دین جو ہے وہ آسانیہ پھیلانے کے لیے ہے اور دعا میں ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ اللہ آسانیہ دے اور آسانیہ بانٹنے کی توفیق اتا کرے کبھی دیکھا نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی جو آپ نے تمہید باندھی ہے نا وہ بڑی عبرتناک ہے اگر لوگ سمجھنے کی کوشش کریں آپ نے کہا ہم یہ ممبر سے ایک عرصے سے سنتے تو آرہے ہمیں یہ باتیں رٹ گئی ہیں رٹ گئی ہیں لیکن عمل نہیں ہو رہا تو اس کا میں ایک جواب مجھے لگتا ہے کہ قبول ہی نہیں ہوا ہم نہیں قبول کرتے بات کو میں آپ کو ایک بات داتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے تمہید باندھی ہے نا اس کا مفہوم ایک حدیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ روضہ تو رکھ رہا ہے لیکن بری بات نہیں چھوڑا جود نہیں چھوڑا غیبت نہیں چھوڑا گالی نہیں چھوڑا یہ ذہیران دوزی نہیں چھوڑا برا عمل نہیں چھوڑا اللہ قادر کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے اللہ کو کیا حاجت ہے کھانا پینا چھوڑنے کی کیا اللہ چاہتا کہ بندہ بھو برداشت کرے اللہ کیا چاہتے ہیں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ آپ اور میں ہم الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں روزے سے ہیں پانی نہیں پی رہے دودھ نہیں پی رہے حلال دودھ چھوڑ دیا ہے حرام سود نہیں چھوڑنا کہ کتنی عجیب بات ہے یعنی حلال پکیدہ بیوی سے تو تعلق قائم نہیں کرنا لیکن بری عورتوں کے بیشے بھاگنا ہے تو کیا فائدہ ایسے روزے کا کیا فائدہ اس روزے کی روح ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو پورے روزے میں بوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اور بہت سے قیام کرنے والے ایسے ہیں جو پوری رات کھڑے رہتے ہیں لیکن تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کماتے وہ کون لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی